مہنگائی میں کابو ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریات 26 فیصد اضافہ ہوا مہنگائی کی مضموعی ہفتہ وار شرعہ 28 شرعہ 67 فیصد ریکارڈ ہوئی ایک ہفتے میں 23 اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں اضافہ ہوا عدار شمالیات نے مہنگائی کی ہفتہ وار عدار شمال شاری کر دیئے ہیں سلاف سے نمٹے کے لیے پاکستان نے کتنے پیسے خرچ کیے آئی ایم ایف میں پاکستان سے حساب مانگ دیا بہاری انفرانسٹرکچر پر اخراجات کی تفصیل بھی طلب کر دی گئی بہاری سمیرینوں پر کتنی رقم لگی آبادی کے کتنے منصوبے ہیں گھروں اور سڑکوں کی الگلگ تفصیلات بھی طلب کر دی گئی بزارت اہدانہ کی جانب سے بھی حیثتے تمام تفصیلات کی فرامل کے بعد آئی ایم ایف اور پاکستان کے مضاقرات دوبارہ ہو گئے چیئرمن پی ٹی ایمران ہار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر مملکت آری فلوی کی آرگی شیف سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات کا ایجنڈا زلد اور شفاق اندہاباد تھا مسلح واسکی سربراہ کی فائیناتی چیز جسٹس سپریم کورٹ کی طرح ہونے چاہئیے چیزیں صحافیوں سے بے رسمی گفتگوں میں ایمران ہار نے دعویٰ کیا کے مجودہ عقومت اپنے خائدے کے لیے آرگی ایکٹ میں ترمیم کر رہی ہے جو آرہ اندھیہ میں چیئرنجھ ہوتا ہے آرگی شیف جنڈر کمرہ حضرت بارتا سے ان کی لگوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی نیب نے بھی ایمران ہار کے حلاف کاروائی کے لیے پرٹ ہو دیئے تو شیخ خانہ کیس میں ایمران ہار سمیت تمام مرکزی اداروں کے حلاف کاروائی ہوگی نیب ذرائع سے مطابق ایمران ہار کے ساتھ پر آگو بھی شہدارت پر جنسی مخالی اور دیگر کی حلاف کاروائی کی جائے گی وفاقی وزید آخر آرانہ سنانلہ مزیراعظم کا ہے اس پر اتفاقہ آئے ہیں مشاورہ سے بعد کسی کو احبیات نہیں دینا ہوتا مزیراعظم کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں سینس آنگوں نے اپنی مرٹی سے ہی کرنا ہوتا ہے ایمران ہار کو گولی نہیں گم لگا ہے وفاقی وزید اطلاعات مریم اور انزیر کہتی ہیں کہ امران ہار کا لان مارچ ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو چکا امران ہار ایک ایسا بحروپیا ہے جل جوٹ بول کر بھیج بدلتا ہے آپ جو ورک فرام ہوم کر رہے تھے ٹی وی سکرینز کے اوپر وہاں بیٹھ کے دکھائیں عوام کو کہ جی یہ رسیدیں ہیں یہ میں نے گھڑی ویلیویشن کرائی ہے یہ میں نے گھڑی بیچی ہے اس شخص کو بیچی ہے ساتھ اس شخص کو بٹھائیں معاملہ ختم جو گھڑی کی مالیت کے پیسے جو نگوشیئیٹ ہوئے اس کو آپ کیش کی صورت میں پاکستان منی لانڈر کر کے آئے تھے بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے پی ٹی ایر کا لانگ مارچ گوجہ خان پہنچ گیا مارچ کے شروعکات سے ویڈیو لنک خطاب نبرانہ نے کہا کہ نواز شریف ایسا آدمی چیف لانا چاہتا ہے جب مجھے نہ اہل کرے نواز شریف کو نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنے کی عادت نہیں میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا اور ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹوا سکتا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہے اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں پولیس پنجاب کی پنجاب حکومت کے نیچے ہے اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہے تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا یہ جو نواز شریف بیٹھا ہوئے وہاں سارے ملک کو دعو پہ لگایا ہوا ہے سارے ملک کو پتا ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس دلدل سے نکلنے کے لیے تباہی سے بچانا ہے صاحب کو پتا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاہ الیکشن ہو ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے پانچ سال کے لیے اور اس کے بعد ہماری جو معاشرت ہے وہ پھر اٹھے گی اب تک لیے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کہ اینا نیوز اللہ حافظ